پابلوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے منیجنگ ڈیریکٹر سینس سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ امتیاز علی شاہ کی جن کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے ساتھ ازلا شرکی جنوبی ملیر غربی کماری وستی اور کورنگی کے لیے ایدو لزا آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ہماری ٹیمیں سیوک سرمیسز فراہم کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں منیجنگ ڈیریکٹر سینس سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ایدوالعظہ انتظامات کے سلسلے میں دیگر سیوک ایجنسز کے نمائن دیا وقت نے اجلاس میں شرکت کی اس مواقع پر ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آپریشن سسو ایم بی تاریکلی نظامانی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر فائننس ڈاللو زہرانی کراچی کنٹونمنٹ بورٹ کنٹونمنٹ فیصل کنٹونمنٹ ملیر کراچی پورٹرسٹ کراچی یروسٹی این ای ڈی یونیورسٹی سائٹ لیمیٹڈ فیشن ہاربر کے نمائنگان موجود تھے اجلاس کے شرکت سے گفتگو میں ایم ڈی سینس سالیڈ ویسٹ نے کہا کہ سات اجلاس شرکی جنوبی ملیر غربی کماری بستی اور کورنگی کے لیے ایدوالعظہ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہیں اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں دیگر اداروں کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج آپ کے ساتھ میٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ کنٹیجنسی پلان اور دیگر انتظامات کے لیے کارڈینیشن کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اس موقع پر تمام اداروں کے نمائنگان نے اپنے اپنے علاقوں میں ایدوالعظہ سے متعلق انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی کچھ ایجنسیز قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے بعد ایس ایس ڈبلیو ایم بی کی خندقوں میں متفون کریں گے جبکہ کچھ ایجنسیز جن میں کراچی یونیورسٹی شامل ہے اپنی باؤنڈی وال کے اندر ہی انتظامات کریں گے انہوں نے تمام ایجنسیز کو کہا کہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آپریشن کے ساتھ کارڈینیشن کر کے نزدیکی خندقوں کی معلومات حاصل کریں انہوں نے این ای جی یونیورسٹی کے نمائندے کو کہا کہ وہ روڈ پر آلائشیں نہ رکھیں بلکہ مقررہ جگہ پہنچائیں انہوں نے مزید کہا کہ مانیٹرنگ کے لیے ہر زون میں افسران موجود ہوں گے اس کے علاوہ عوام کو ریلیف کی فرہمی اور بہترین انتظامات کے لیے اضافی گاڑیوں اور عملے کو علچ رکھا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ معمول کا کچھرا اٹھانے کا عمل متاثر کے بغیر آلائشوں کو اٹھانے کے انتظامات کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی ہے اس سلسلے میں شکایتی مراکس کو فال رکھنے اور ہر زون میں شکایتی مراکس بنائے گئے ہیں